جب سے عمران خان کی ٹک ٹاک ایڈی کی فالونگ کا چرچہ ہوا تو تب سے ماہرین سوشل میڈیا نے کئی طرح کے اعتراضات بھی اٹھا لیے ہیں وہ اعتراضات کیا ہیں ان کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں ہی سبسکرائب کر لیں اور بیل کی نشان پر کلک کر کے پھر آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں ناظرین جب سے عمران خان صاحب نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا اور اس پر ایک شارٹ ویڈیو اپلوڈ کی تو اس ایک ویڈیو پر 91 ملین فیوز اور 1 ملین پلس فالورز صرف 12 گھنٹوں میں حاصل کر لیے یہ ٹک ٹاک کی ہسٹری میں پہلی بار تابر توڑ ریکارڈ ہے اور ابھی تک اتنی جلدی اور 12 گھنٹوں میں کسی نے بھی اتنے فالورز حاصل نہیں کیے یہ بات تو نارمل ہے لیکن اتنی بھی نارمل نہیں ہے کیونکہ اگر آپ غور کریں تو جب ایک شخص کوئی بھی سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹ بناتا ہے تو سب سے پہلے اس پر اپنی ویڈیوز اور تصویر کو اپلوڈ کرتا ہے اور اس ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہے کہ یہ میرا چینل ہے یا میرا اکاؤنٹ ہے اس کو سبسکرائب یا پھر فالو کر لیں کئی مہینوں اور سالوں کے محنت کے بعد وہ بندہ ملین تک پہنچتا ہے لیکن یہاں بات مہینوں کی نہیں اور نہ ہی سالوں کی ہے بلکہ یہ بات صرف ایک چھوٹی سی ویڈیو پر 91 ملین ویوز اور 1 ملین پلس فالورز وہ بھی صرف 12 گھنٹوں میں ہے نہ تاریخی ریکارڈ اب آپ کو بتائیں کہ ماہرین سوشل میڈیا نے عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ پر کیا اعتراضات اٹھائے ہیں ماہرین سوشل میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹک ٹک اکاؤنٹ کی کمپنی کو بہت سارے پیسے دے کر فالورز اور ویوز خریدے گئے ہیں اتنی جلدی کوئی بھی شخص چند گھنٹوں میں ایک شارٹ ویڈیو پر وائرل نہیں ہو سکتا ٹک ٹک کی ہسٹری میں اتنی جلدی گروہ کر جانے والا شخص آج تک منظر عام پر نہیں آیا ٹک ٹک ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے لیکن اس پر وائرل ہونے کے لیے لا تعداد ویڈیوز اور اچھا کانٹنٹ ڈالنا پڑتا ہے ماہرین سوشل میڈیا کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹک ٹک میں ایسا فیچر موجود ہے جو کانٹنٹ کو ریویو کر کے اور ویڈیوز کی تعداد کو کاؤنٹ کرنے کے بعد ویڈیو کو سجیشن میں بھیجتا ہے اور آخر میں سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ٹک ٹک کمپنی کے مالے کے بارہ گھنٹوں میں اتنے فالورز نہیں ہوئے تو عمران خان کس باگ کی مولی ہے ناظرین امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ان اعتراضات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس پر اپنا کمنٹ ضرور دیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں شکریہ